ہیلو نمسکار دوستو آج میں آپ کے ساتھ کچھ کوششن سیر کرنے والا ہوں جو بینک میں کم سے کم پانچ نمبر کے آتے ہیں زیادہ کی بھی آسکتے لیکن کم سے کم پانچ نمبر کے کوششن آتے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اور اس ٹوپک کا نام ہے انکوائلٹی یہ بینک کی جتنے بھی ایک جام ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں اور ابھی حالی میں جو آر آر بی پیو کا گیارہ بارہ کو ہونا ہے اور کلر کا آپ کا اٹھارہ انیس کو ہونا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو اس میں یہ آپ کو کافی ہیلپ فول ہوگا اور اس میں آپ کو بتا دے تو اس میں پانچ اپسن ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ کیول پہلا ستھ ہے دوسرا ستھ ہے یعنی کہ پہلا ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک ہے پہلا یا دوسرا دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے پہلا یا دوسرے میں سے ایک ستھ ہے یعنی کہ ایک ٹھیک ہے پہلا بھی ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے اور جو لاشٹ اپسن ہوتا ہے پہلا اور دوسرا یعنی کہ دونوں ہی صحیح ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ کو تو اس میں میں آپ کو تو فرنڈ اس میں کچھ چن ہوتے ہیں یہ 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 اور آپ کا یہ اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ اس میں پانچ چن ہوتے ہیں ان کا ہی کھیل ہوتا ہے اس میں بس جو ٹوٹل کھیل ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو کچھ یاد نہیں رکھنا بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جو میں ابھی بولنے والا ہوں ٹھیک ہے فرنٹ جس کا بھی جس سے بھی پونچ کی پیچھے ہو وہ ہمیں اسے چھوٹا ہوتا ہے اور جس کی طرف مو کھلا ہوتا ہے جس کی طرف مو کھلا ہوتا ہے وہ ہمیں سب بڑا ہوتا ہے دیکھیں جیسے ابھی یہ پونچ کے پیچھے ہیں یعنی کہ چھوٹا ہے اور یہ کھلا ہوا ہے یعنی کہ بی یہ بڑا ہے بی اسے یعنی کہ سی سے بڑا بی ہے بی سے بڑا اے ہے بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جس کا بھی موں کھلا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں سب بڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز تو ابھی میں آپ کو چلو کوشن لے کے دکھا دو جیسے یہی کوشن ہے اگر اس میں ہم سے پوچھ لے جائے ب اور سی ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا کیا ہے دیکھو اے سے بڑا یعنی کہ اے سے بڑا ادھر کو موں کھلا ہوا ہے نا تو ہمیں دیکھنا کی اے سے بڑا بی اے سے بڑا بی ہو ہی نہیں سکتا ہے چکی یہ اے سے بڑا بی یعنی کہ یہ دیکھو ادھر کی اس کی پوچھ یعنی کہ اس سے بڑا لینا ادھر اس سے پوچھیں یعنی کہ اس کو پوچھ مان لو اور اس کو موں مان لو ٹھیک ہے فرنڈز تو ابھی دیکھیں سی سے بڑا بی یعنی کہ یہ ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا غلط ہے ٹھیک ہے فرنڈز میں میں پتا یہ جو ٹوپک ہے یہ سبھی بچوں کا لگ بگ ہنڈیڈ پرسنٹ رہتا ہے لیکن جس بچے کا یہ نوبے پرسنٹ ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کا ہنڈیڈ پرسنٹ یہ ٹوپک ہو اور میں یہ ٹچے کوشن کو شیئر نہیں کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ میں صرف اس کے دو کوشن آتے ہیں جو انپورٹینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز صرف میں انہی کس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو بن جاتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے فرنڈز تو اس میں کیا پوچھتا ہے اس میں پوچھے گا آپ سے کی اے سے ڈی بڑھا ہے اور اے جو ہے یہ بڑھا ڈی ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو اس میں ہمیں دیکھنے کی ہے جہاں پہ بھی یہ تین سائن آ جائے یعنی کہ greater than less than اور equal جہاں پہ بھی آپ کو یہ تینوں سائن مل جائے اور دونوں ڈیجٹ سیم ہوں اور اس میں ہم کوئی relation find نہ کر پا رہے ہو فرنڈز میری بات کو گوھر سے سننا یہ یہ انپورٹینٹ بات ہے بہت زیادہ hundred percent ایک نمبر کا آپ کا اس میں سے question آئے گا ٹھیک ہے اس میں دیکھو ڈی سے بڑھا اے ہے اور اے سے بڑھا اور برابر ہے دیکھو ہی پہلا ڈی سے بڑھا اے ہے ڈی سے بڑھا کوئی relation نہیں نکل رہا ہے ڈی اور اے میں ٹھیک ہے فرنڈز اور اے سے بڑھا ڈی ہے نہیں اے اور ڈی میں نکل رہا ہے تو اس میں جو ہمارا case لگے وہ اے در کا لگے گا پہلا بھی ہو سکتا ہے پھر دوسرا ہو سکتے ہیں یا تو ایک یا دوسرا ہمارا صحیح ہوگا ایک تو فرنڈز یہ لگتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو یہ تینوں سیمبل دکھائی دیں اور ڈیجٹ سیم ہو اور اوپر کوئی relation نہ نکل کے آ رہا ہو ایک بار اور میری بات کو دھیان سے سننا جہاں پہ بھی دونوں کے بیچ میں کوئی relation نہ نکل رہا ہو اور تینوں چینوں ٹھیک ہے فرنڈز تینوں چینوں تو وہاں پہ آنکھ بند کر کے آپ کو سیدھا یہ لگانا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اور ایک کوشن آتا ہے یہ دیکھیں جیسے اس میں ہے میں نے کیا بولتا ہے ایس یعنی کہ پوچھ ایس سے بڑا ڈبلو ہے ایس سے بڑا ڈبلو ہے یہاں پہ سیمبل آ گیا بڑے گا یعنی کہ یہ صحیح ہے اور ایس سے بڑا ایک سے بڑا ڈبلو یعنی کہ تو ہمارا غلط ہو گیا اور یہ صحیح ہو گا یہ تو ہوا ایک چھوٹا سا لوجیک ٹھیک ہے فرنڈز جو آپ کو بتانا تھا کہ دیکھو یہاں پہ ایس سے بڑا ایس سے بڑا ایس سے بڑا ای ہے اور ایس سے بڑا آپ کا ڈبلو ٹھیک ہے یہاں پہ بڑا آ گیا تو یعنی کہ جاہر سے بات ہے یہ سب چیز بڑی ہوگی دیکھیں فرنڈز ابھی یہ ایکجام کے صرف دن ہی کتنے بچے ہیں پانچ دن کل بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو اس حساب سے ہمیں صرف انپورٹنٹ چیز اٹھانی ہے یہ کوشن میں نے کیا ہے لیکن اگر مان لو اس میں یہی پہ اگر برابر کا چین آ جائے اور ہم سے یہ سیم چیزیں پوچھی جائے تو دیکھیں ایس سے بڑا نہیں ہے یہ ہمیں یہاں پہ ساب دیکھ رہا ہے ایس سے بڑا اور برابر ہے ڈبلو اور یہاں پہ کونوں سے سمبل ہے بڑا آ گیا اور برابر آ گیا یعنی کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ آتے تو ہمارا ٹرو ہوتا لیکن الگ الگ گئے ہیں اس میں ہم دیکھو شور نہیں ہے دیکھو ایس سے بڑا ڈبلو کبھی نہیں ہو سکتا لیکن ایکس سے برابر ڈبلو وہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم دونوں چیز ایک ساتھ کر دیں یا تو یا یا پھر یا ان دونوں میں سے ایک ہمارا صحیح ہوگا یعنی کہ کوششن ہمارا کون سا یہ یہ چوتھا نمبر یا تو ایک ہوگا یا پھر دوسرا ہوگا ٹھیک ہے فرینڈز تو فرینڈز اس میں صرف یہی ایک پروپلم ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ کے تین سمبل آ جائیں جہاں پہ بھی تین سمبل آ جائیں وہاں پہ آپ ایدر کا کیس لگے گا اور جہاں پہ ہمیں ریلیشن کا فائنڈ ہو کی یعنی کہ ایس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے میں صرف یہ دو چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا ایک چیز یہ اور ایک یہ اس سے آپ کے جس بچے کے ایکزام میں ہمیں سب پانچ میں سے تین کوششن آتے ہیں نا صحیح ہوتے ہیں اور دو کوششن وہ غلط کرتا ہے دو کوششن جو ہوتے ہیں وہ انہی کے بیس پہ ہوتا ہے یا تو یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا ان دونوں میں سے کبھی کبھی دونوں ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز تو میں آپ کا زیادہ ٹیم نہ لیتے ہوئے صرف اتنا ہی بولنا چاہوں گا اس ویڈیو میں یہی چیز انپورٹنٹ ہے بس آپ اسی چیز پہ فوکس کرنا آپ کی ڈیڑھ منٹ میں لکھ کے دیتا ہو لکھ کے کیا دیتا ہو آپ ایک کام پر پریکٹی سیٹ اٹھا ہو اور ڈیڑھ منٹ کا ٹیم لو آپ اور پانچ کوششن جو آپ کو بولا اس سے کر کے دکھاؤ آپ کر کے دیکھو خود آپ کو پتہ لگ جائے گا کی پونچ اور مو کا کیا کھیلیں کیا کرسم ہوتا ہے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اور آپ ہنڈرڈ پرسنٹ نا ایک جام میں جس کا گیارہ کو اور بارہ کو ایک جام ہے وہ اسے ہی فولو کرے گا پکہ گارنٹی سے کہتا ہوں اوکے فرنڈز اور کافی ایکسائٹیڈ ہوگے چونکہ جن بچوں کا گیارہ کو ایک جام ہے کی کیا آئے گا کیا آئے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ریلاکس ہو کے جاؤ اور جو ٹرک آپ کو بتائیے اسے فولو کرنا آپ کے ان قیلٹی میں پانچ میں سے پانچ نمبر ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گے اوکے فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے شیئر کرنا اگر اس میں آپ کو کچھ پروبلم لگی ہو تو اس میں کمنٹ بوکس میں مجھے لکھ کے بتانا میں اس کو دور کرنے کوشش کروں گا اور اسے جو پوری طرح سے فائنڈ کرنا ہو یعنی پوری اچھی طرح سے سمجھانا ہو تو میں آپ کو جب آئے بی آر آر بی کے ایکجام ہو جائے گا پیو اور کلر اس کے بعد آئے بی پیس کا نکلے گا پیو کا بھی اور کلر کا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈیٹیل میں بتانا چاہئے تو کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتانا تو میں اسے ڈیٹیل میں